بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج میں آپ کو سمپل سا انڈے آلو کا سارا بتا رہی ہوں جو بڑا مزیقہ بنتا ہے جن کو نئی بھی پسند ہوگا ان کو پسند آ جائے گا سب سے پہلے تین پیاز لیں تین ہری مرچ لیں اور اس کا پلینڈر میں ایک اچھا سا پیز بنا لیں پھر تیل گرم کریں اس میں یہ مکشر دالیں اور خوب اچھے زمونیں پھر ہم نمک پسا دھنیا پسا گرم مسالہ ہلدی کٹی لار مرچ پسی لار مرچ اور نمک یہ سب دالیں اور پانس سے دس منٹ تک خوب اچھے سے بھونیں اتنا بھوننا ہے کہ پیاز کا کچھاپن بلکل اچھے سے ریموو ہو جائے جب تیل اوپر آ جائے پیاز کا پانی ریموو ہو جائے تو ہم نے اس کے اندر آلو دال لیں ٹھیک ہے آلو دال کے ہم نے خوب اچھے سے بھوننا ہے دو سے تین منٹ آلو دال کے بھی بھونیے گا جب آلو اچھے سے بھون جائے تو پھر میں نے اس کے اندر جو ہے وہ دہیں دال لائے دہیں جو ہے وہ پھیٹ کے دال لیے گا ورنہ وہ گھٹلیاں بن جاتی ہیں ان کو دالیں اور اس کو بھون لیں اچھا ٹیماتر دالنا چاہیں تو آپ انڈو بھالنے کی میں آپ کو ٹپ بتا رہی ہوں پانی لیں نمک دالیں دو ٹیبل سپون اور ایک لیمو کا رز اور اس کا چھلکا بھی اس سے بہت آرام سے انڈے جو ہیں وہ چھل جاتے ہیں یہ مجھے ایک کونسو والے نے بتائی ٹیپ تو اچھے ٹیپ ہے بہت یوسفل ہے تو ہمیشہ آپ کا انڈو بلکو صحیح اب آپ اس میں نمک اور تو اسی لارمیٹس لگائیں اس کو ہلکے سے تیل میں تل لیں اچھا ہمارا آلو کل گئے تھے تو ہم نے شوربہ جو ہے نا وہ بنا لیا تھا اس میں ہر دنیا اور ہر امرج دال دی اور انڈو کو اچھے سے تل لیا چاہیں تو تلیں اگر آپ کو نہیں پسند تو آپ ایسے بھی دال سکتے ہیں مجھے دلاوہ فلیور اچھا لگتا ہے اس لئے میں نے انڈے کو تلکیٹ کیا اور اس کو پانس سے دس منٹ دم پہ رکھا تیز آنچ پہ پھر پانس سے دس منٹ ہلکی آنچ پہ ہماری گریوی جو ہے وہ کاری ہو گئی تھی اور پر سہرہ دھنیا ہر امرج دال دی بہت مزے کا بنتا ہے پسہ گرم مسالہ دال دیا اور بس یہ ہمارے ریٹی ہے